اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اور عاشرواد سب میرے ماننے والوں کو میں بھگوان شیوہ ساکشات جیزوس کرائیسٹ اور سیکنڈ کمینگ مسیحہ بن ڈیویڈ مہادیف کلکی آتار دتتری آوامن آتار ورہا آتار میرا کو بنسو جیسر خان ونکر ٹیشورہ نرسی مہا سیوشانت اہورا مازدہ زیو ساو سیریز آ چکا ہوں آپ بلیں گے اتنے اتنے نام کیسے کوئی ایک بولو یا بھگوان شیوہ بولو یا دتتری آب رہا ہے وہ نے نشانہ دے گی شخص کے بھگوان شیوہ تھے الگ الگ لوگوں میں سمجھ میں آگئی بات میت رہی ابھی کہا گیا لہذا میں آگیا ہوں مطلب میں ایک میرے نام میرے نشانہ تلگ الگ جسے لوگ الگ الگ سمجھ گئے وہ ایک ہی شخص تھا آنے کا جو میں آگیا ہوں اب میں اس میں بولنا چاہوں گا کہ پرائیم منسچر نرندر موڈی اور ان کے ساتھ ہی ہوم منسچر جو کام کر رہے ہیں وہ کس کی بنا پر کر رہے ہیں خوران میں اللہ فرماتا ہے یعنی نرگونا برما مہا وشنو صدا شیوہ یکمکار فرماتا ہے جو سب سے بڑا صدا شیوہ ہے میں اس کا چھوٹا صدا شیوہ میں چھوٹا وشنو وہ سب سے بڑا تو وہ فرماتا ہے نرکار کہ ہم دنیا میں کسی کو طاقت دیتے ہیں تو صلاحات خائم کرنے کے لیے دیتے ہیں یعنی فساد کے خلاف صلاحات یعنی اچھا کام کرنے کے لیے دیتے ہیں اور آپ دیکھیں پرائیم منسچر نرندر موڈی میرے بھکت ہیں بھولے کی دھرتی کہتے ہیں یہ بھولے بھگوان کی سرزمین بولتے ہیں ہندوستان کو صحیح بولتے ہیں وہ میرے ہی بھکت ہیں ان کا ذکر حدیث میں بھی آیا ہے مستد اور حاکم میں آیا ہے اس کو کس نے اپوائنٹ کیا اس مالک نے اپوائنٹ کیا یکمکار نے اور وہ جب پانسو کی نوٹ ہوتی تھی ہزار کی نوٹ ہوتی تھی سو کی نوٹ ہوتی تھی اس وقت اور دس کی نوٹ بیس کی نوٹ پر بھی میں نے اپنا چھاپ مارا ہے جو نوٹ ہوتی ہے نا نوٹ کے اطراف میں جو ایک نوٹ کے اوپر ایک سفید حصہ ہوتا ہے جو پلین ہوتا ہے اس کے اوپر میں اپنا اسٹیمپ مارتا تھا سیکنڈ جیزوس کرائیسٹ آرائیفڈ میری ویب سائٹ ہوتی تھی مسیحیہ007.com ڈاٹو آر جی تو وہ میں اسٹیمپ مارتا تھا تو ایسا اسٹیمپ میں نے تقریباً پانچ چھ سات کرو روپے پر مارے یہ واقعہ میرا دو ہزار دس سے لے کر دو ہزار گیارہ بارہ تک کنٹینیو رہا بلکہ دو ہزار آٹھ سے رہا تو یہ نوٹوں سے میں نے شروعات کی تھی تو اس کی لیلہ میری یہ تھی کہ نوٹ کی تبدیلی تو ہو نہیں تھا کیونکہ یہ سارے نوٹ واپس گئے کہاں گئے آر بی ایم اور وہ سارے نوٹوں کی ریسیکلنگ ہو گئی پورا ریسیکلنگ پھر سے ہو گئی اور ریسیکلنگ سے جو بھی مال کچھ بنے گا بھلے اس سے کچھ دو چار لاکھ روپے اسے بھی ہوتی ہوگی دو چار لاکھ کا خرچہ ہوتا کہ جہاں کا وہاں ہوتا اس سے پورے پورے سنسار میں افیکٹ آتا ہے پورے ہندوستان میں افیکٹ آتا ہے وہ میری ایک لیلہ تھی پھر اس کے بعد صفائی کا کام نرندر موڈی صاحب نے کیا تو پرائم منسچر نرندر موڈی خود سے کچھ نہیں کر رہے ہیں ان سے کروایا جا رہا ہے وہ میرے بھکت ہیں لہٰذا آج جو انہوں نے اے آر سی اس کیا ہے وہ اے یعنی نیشنل ایمنڈمنٹ بلیانی جو بھی سیٹیزن ایمنڈمنٹ بلیانی ہے کیب وغیرہ اور جو وہ کر رہے ہیں تو وہ حقیقت میں مسلم تو ہو گئے منافقی ان سے واللہ تعالیٰ بھی تعلق اپنا چھوڑ دیئے ہیں یہودیوں کی طرح کیونکہ کچھ لوگوں نے غلطی کی سزا سب کو مل رہی ہے کئی لوگ ہوتے ہیں جو ایک ٹرین میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن انجن کو صرف دو ہی لوگ بیٹھ کے چلاتے ہیں جب دو لوگ مسٹیک کریں گے تو پوری ٹرین کی سزا پوری ٹرین کے اوپر بلہ آ سکتی ہے یا ایک گارڈ کی مسٹیک سے بھی آ سکتی ہے بلہ لہٰذا کچھ علمائے دن نے غلطی کی فساد کیا میرے خلاف تو پورے کے پوروں پر بلہ تو آئے گی لہٰذا میرے بھائیوں سارے انسانوں سمجھنے کی کوشش کروں پرائیم منسٹر نرندر موڈی سارے ہندوز جو میرے ہی بھکت ہیں جو یہاں آگئے ان کو لے رہے ہیں کیونکہ وہ سچے بھکت ہیں میرے اور انہوں نے جو مسلمز کو ڈسکارڈ کر دیا ہے تو اس کی بھی کچھ وجوہات ہے لیکن وہاں پہ تھوڑی سی مسٹیک ہے انسانیت کے ناتے ان لوگوں کو بھی زیادہ زیادہ شنارتی جو لوگ ہیں وہ آئے ہوئے ہیں دوسرے کنٹریز سے وہ 20 لاکھ سے زیادہ مسلمز نہیں ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں 5 لاکھ ہوں گے مسلمز 5-6 لاکھ ان لوگوں کو بھی اگر اس دنیا اس انڈیا میں اگر نیشنلیٹی دے دی جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا کوئی فرخ نہیں پڑتا یہ 140 کروڑ لوگوں کے دیش میں 5-6 لاکھ مسلمز کے کیا حمیت ہوگی سمجھیں لیکن ایک پرابلم تھوڑا سا یہ ہے جو آلڑی یہاں پر مسلمز رہ رہے ہیں ان کے باپ ازداد جو کہ جنرلی پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے اسکولوں میں جانے والے نہیں تھے ان کے اگر پرکارٹس مانگیں گے تو وہاں تکریف ہوگی وہاں پر ایک تھوڑا سا نوکس ہے پرابلم ہے اس کو درست کر لینا شاہیے تو یہاں پر دو میسٹیکس ہیں لیکن وہ بھی مالک کی مرضی سے ہے تو نریندر موڈی میرے ہی بھکت ہیں اور وہ بھولے بابا کا نام لے کر کام کر رہے ہیں وہ میں ہوں آ گیا ہوں اور میرے ویڈیوز کی چرچہ بھی ان کے پاس ہو چکی ہے ڈیریکلی اور پرائم منسٹر نریندر موڈی صاحب کو مالک نے ہی اپوائنڈ کیا اور وہ میرے بھکت ہیں اور وہ کہتے ہیں سب کا مالک ایک نراتار ہے وہ سروشیش شکتی ہے اس کا سگونڈو شیو ہے وہ مانتے ہیں تو وہ مسلم ہیں خوران حدیث کے مطابق آپ نوٹ کر لیں اب یہ بات آ رہا ہے کہ وہ السلات خائم کرنے میں لگے ہیں یعنی وہ جو اختیدار کا کام کر رہے ہیں چوبیس گھنٹے انسان کی بھلائی کا ایک تو نوٹوں کو ہٹا کر صفائی کیا اچھا کام کیا حالانکہ اس میں کئی لوگ مر گئے ہیں دو سو تین سو لوگ ہزار لوگ خریب مر چکے ہیں مجھے معلوم ہے وہ ہوتا ہے جب صفائی میں ایسا ہوتا ہے ایک بلڈنگ بھی بندی تو دو چار مزدور لوگ مری جاتے ہیں ایسا ہوتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ بچیں بچنا چاہیے تھا کچھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا تھوڑے مستکس ہوئے ہیں کام کرنے میں اب جو بل آیا ہے کیاپ کا یہ اس کے اندر تھوڑے سے مسئلے ہیں پرابلمز ہیں لیکن یہاں پر نوٹ کریں یہ جو مالک ان سے کام کروا رہا ہے یکوم کا نرگونا برہمہ یعنی اللہ وہ ان کو جو ہے میرے بھکتوں کو جمع کرنے کے کام پہ لگایا ہے اور یہ خود شیو بھکت ہیں اور ان کا نام بھی نرد نمودی جو ہے کرشنا شیوہ کے نام سے یہ دامودر داس جو ہے کیونکہ پچھلے جنہ میں میں ہی سری کرشنا تھا اس سے پہلے شریرام اس سے بیچ میں میں گدھا بھی بنا اس کے بعد میں جیزس کرائیس بنا بغیر فادر کے اسرائیل میں لہذا اب میں بھگوان شیوہ کل کی آتار بن کر آیا ہوں تو میری بات سمجھنے کی کوشش کریں اب مسلمز جو ہیں علماء دین ذرا جاغو اللہ فرماتا ہے خوران میں اللہ تعالیٰ تم پر مسلط کر دے گا دوسروں کو لاکھا کیوں کیونکہ تم لوگوں نے حق اللہ کے نشانیوں کا انکار کیا ہے تو جاؤ علماء دین اگر تم بچنا چاہتے ہو تو دھونڈو دعوت الملہ لرز کدھر ہے دھونڈو اور ایمان لے آو اے علماء دین جب تک تمہیں نجات نہیں ملنے والی نہ ان مسلمانوں کو ورلڈ کے آپ بلیں گے اے نینے انڈیا کے مسلمانوں کوئی نہیں سارے ورلڈ کے مسلمانوں کو نجات نہیں مل سکتی اے علماء دین جاؤ اور دھونڈو کہاں ہے عیسیٰ ابن مریم مہدی اللہ علیہ السلام کہاں ہے دعوت الملہ لرز کون ہے مسیح دجال کیا کیا نشان ہے پورے کمپیر کر کے دیکھو پورے نشانیاں ڈھونڈو اور گھڑنے کے بل پہاڑ پر بھی برف کے جانا پڑے تو جاؤ اور بیعت کرو اور مجھے بھی بتانا کہاں ہے میں اور میرا خاندامی چل کے بیعت کریں گے ان کی میں پاس چودہ سو سے زیادہ نشان آتے ہیں ان سے پوچھوں گا وہ ان پر فٹ ہوگا تو میں بھی بیعت کر لوں گا ان کی انشاءاللہ جاؤ سارے جہاں کے لوگوں کو لے کر جاؤ کیوں 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 کہ آفتیں اب دنیا کی نہیں اب اللہ کی آفتیں آنے والی ہیں سارے مسلمانوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حدیث طورت انجل زبور وید قرآنوں کے علم کے مطابق دیر دن کا وقت دیئے تھے سارے چودہ سو سال خمری ہو گئے تو پھر کہاں انشاءاللہ علیہ وسلم سے کدھر اترے ڈھونڈو جاؤ کہاں ہے وہ سفید منارہ دمشق مجرقی علاقے میں کہاں جہاں مسید اجال ہوگا وہاں اسی ابن مریم مہدی بن کے آئیں گے کہاں ہے وہ ڈھونڈو جاؤ جاؤ اے مسلمانوں تم فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے کون کر رہا ہے کون کر رہا ہے اللہ کروا رہا ہے نہیں ہمارے پر تکلیف اتنی ہمارے اتنے پرابلانز کون کر رہا ہے تمہارے عامال تمہارے نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تم پر عذاب نازل کر رہا ہے نہیں ہمارا ایک کوئی خلیفہ نہیں ہے ہے مہدی علیہ السلام تمہارا خلیفہ ایساہ ابن مریم مہدی علیہ السلام ہی تمہارا خلیفہ جاؤ ڈھونڈو کہاں ہیں وہ حل ہو جائے گا تمہیں ایک ریڈر مل جائے گا تمہارا ہندوستان پاکستان بنگلہ دیج پورے 57 اسلامی کنٹریز پورے ایک ہو جائیں گے اور سب لوگ پیار محبت سے گلے لگیں گے امن آئے گا فساد ختم ہو جائے گا السلات خائم ہو جائے گی اس انسانے جاؤ ملو ان سے ان کے ہاتھ پر بیعت کرو اے علماء دین اپنے فرخوں کو سب کو لے کے جا کے ان کی بیعت کرو اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دو اللہ اس کے رسول کی اطاعت گزار ہو جاؤ اے علماء نہیں وہ آنے والے ہیں آسمان پہ زندہ ہیں وہ مہدی ہے لگ ہے وہ عیسیٰ لگ ہے وہ دجال کہیں خید ہے وہ عیسائی ہے وہ امریکہ ہے وہ فلاہ ہے وہ ایروپلین ہے ہے وہ دعوت اولرز جو ہے وہ وہاں سے ہی نکلے گا صفہ مروہ مکہ سے وہ ہے وہ جانور ہے وہ لگری دے کیسے سمارے گا وہ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی موسیٰ علیہ السلام کی انگوٹھی موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے مانے تمہیں نہیں سمجھ میں آئے نا وہ مور تو نہیں ہے نا تمہاری نظر میں ہاں تو جاؤ ڈھونڈو کہاں ہے اور بیعت کرو جاؤ جاؤ علماء دین جاؤ جاؤ علماء دین مسلمانوں کو بچاؤ کیونکہ مسلمان نہیں منافقین ہیں اور ان کے تم صدر ہو صدر منافقین جو ایمان اللہ کے اللہ سے اہد کر کے اللہ کے اہد سے پھر گئے اور اپنے آپ کو پھر بھی مسلم کہتے ہیں یہودیوں کی طرح جیسا دیوار گری کو پکڑ کے وہ آج بھی روتے ہیں مگر اللہ نے ان پر لانت کر دی تم بھی اب کعبہ کو پکڑ کے رو لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو خلدی قرآن حضیز دی نشان پورے کیے وقت کیے تم نے انکار کیا حق کا اب جاؤ حق کو ڈھونڈو کہاں ہیں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام میں تو آپ کا وہ عیسیٰ نہیں مہدی نہیں خیالی میں نے تو آپ لوگوں سے توبہ کر لی ہے اور اللہ خود گواہ کافی ہے کیا میں نے کیا کیا میں نے نہیں کیا لہٰذا پرائیم منسٹر نریندر موڈی احمیت شاہ یہ بی جے پی یہ ہندوز کا گھر ارے یہ سب ہندوز بھکت ہیں میرے شیب آغوان کے یہ میرا ہی کام کر رہے ہیں اس اللہ کی مرضی سے اپوائنٹ کیے گئے ہیں مسلمانوں کا تو خلیفہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہے نا جاؤ ڈھونڈو علماء دین نیند سے جاغو جاؤ اور جگاؤ ورنہ دونوں جائیں گے جہنم میں اور جب مل جائیں ہو تو مجھے آ کر ضرور بتانا میں بھی بیعت کرنے کے لیے بے چین ہوں اور میری آل اولاد بھی اور کچھ مسلمین جو حق کو میرے ساتھ مانتے ہیں وہ بھی بیعت کر لیں گے جاؤ پرائیم مینیسٹر نرندر موڈی ایسا کر رہا ہے امید شاہ ایسا کر رہا ہے بی جے بی ایسی کر رہی ہے ٹھیک ہے جب کانگریس تھی بھی تو یہ پکا رہا تھا کانگریس ویسا کر رہی ہے اندرہ گاندی ویسا کر رہی ہے مسلمانوں کو مروا رہی ہے جب مرموہن سنگھ تھا تو یہ پکا رہا تھا آپ کا تو شروع سے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ پر مسلط کرتا ہے آپ کا تو پکا رہا ہے اب سے نہیں شروع سے ہے سمجھے آپ شروع سے اللہ تعالیٰ جب جب آپ لوگ منافقین کرے برتمیزی کرے کفر کرے آپ پہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو مسلط کرتے گیا کرتے گیا کرتے گیا کیا آپ نے دیکھا نہیں جنگیس خان نے نہیں کیا کیا جنگیس خان کو اللہ نے آپ پر مسلط نہیں کیا وہ تو خطال کیا وہ تو ٹوٹلی مار کٹ کیا وہ زمانے کے لحاظ تو آج آپ بور رہے ہیں نرندر موڈی امیت شاہ ارے بھائی شکر کرو ابھی زندہ ہو یہ مونارکی نہیں ہے ڈیموکریسی رہنے سے پھر بھی بچے ہوئے ہو توبہ کا موقع ہے جاؤ عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام کو ڈھونڈو علماء دن کے پاس پہنچ جاؤ ان سے بیعت کرو ان کی بھی بیعت کرو اور آپ بھی بیعت کرو اور مجھے بھی بتانا وقت ہو گیا کہاں ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام پوچھو علماء دن سے وقت نکالو تو میرے پیارے بھائیو نرندر موڈی صاحب کو مالک نے اللہ نے اپوائنٹ کیا ہے وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں ان سے وہ کروا رہا ہے وہ میرے بھقت ہیں وہ میرے شیف بھقت ہیں سمجھ میں آ رہا ہے یہ بات کچھ اپوزیشن والے پکارا کریں گے چیخ پکارا کریں گے خاموش بڑھیں گے کچھ ہونے والا ہے نہیں پانچ چھے لاکھ مسلمانوں کو کوئی اگر جو کہ حقیقت میں بہت سے الگ الگ دیشوں سے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر تو کوئی وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے وہ کوئی ان کو اگر ڈیپورٹ بھی کر دیا گیا تو کوئی پرابلم ہونے والا نہیں پہلی بات تو ڈیپورٹ کرنے والے تو ہے نہیں اگر کریں گے کچھ کریں گے تو کچھ ہونے والا ہے نہیں مگر تم لوگ جو پورا مل کے تکلیف ہیل رہے ہو تو اس مالک کی طرف سے تمہیں اشارہ ہے تاکہ تم جاؤ اور ویجو ہو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام سے ان کی بیت کیونکہ وہ سونے کی طرح کھرے ہیں سچے ہیں ثبوتوں کے ساتھ ہے کرو گے تو تم خود کہو گے اللہ وہ اکبر واقعی وہ آگئے ہیں وقت ہو گیا ہے تو کہاں ہے وہ مجھے بتانا مجھے نہیں معلوم میں تو آپ لوگوں سے توبہ کر لیا ہوں نہ میں آپ کا عیسیٰ مسیح نہ مہدی علیہ السلام علماء دین پلیز بہنڈو اور بتاؤ کہاں ہے سب کی گولی ایک ہی ہے سب فساد کی جڑ ایک ہی ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو فالو کرنا نہیں تو تو وہ فساد کی جڑ بھی ہے وہ راحت برکت کی جڑ بھی ہے ان کو خبول کر تو راحت برکت نہیں تو آپ لوگوں کے اندر پریشانی فلاس ظلم زیادتی رہی جاؤ ڈھونڈو کہاں ہے اے یہودیو اے حیسیو میں آپ لوگوں میں تبلیخ کر رہا ہوں میں بھگوان شیو آگیا ہوں اور انٹیکریس شیو مرزا غلام احمد خادی ہیں اس کے خریفہ ہیں فیرون جیسی ایک ریاست کیونکہ یہ وہ احمدیز ہیں جو کہ نون مسلم خرار دیئے گئے ان کا کوئی تعلق مسلم سے نہیں یہی وہ بنی اسرائیلی لوگ ہیں جو مسیح دجال کے فالوورز ہیں بنی اسرائیل کو مرزا غلام احمد خادی نے اس کے خلیفہوں نے اپنا غلام بنائے عقیدہ کا اور دو سو آٹھ دو سو آٹھ کنٹریز ٹیروٹریز میں موجود ہیں اور ہندوز بھگوان شیو جو کو ماننے والے سن لو میں بھگوان شیو آ گیا ہوں اور یہی وہ فیرون کے رینکارنیشنز ہیں فیرون کے چھے لو مرزا غلام احمد خادی یعنی اس کے خلیفہ جن کو تصویر زبان میں الگ نام دیئے گئے ہیں کوکا ویکوکا ہرینیا کاشپو ہرینیا کشپو جلندر اور راون وہ جو شخصیتیں پہلے گزری ہیں وہی دوبارہ رینکارنیٹ ہوئی ہیں فائنل انٹی کریسٹیول سکس بن کر یہی وہ شکتیاں جو میرے رائیولز ہیں یعنی یہ کہ اصلی شیوہ آنے سے پہلے ایک نقلی آئے گا تو شیوہ کا نام لے کے پوری ریاست خائم کرے گا اور پورے بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی جو اولاد ہیں یعنی ان کو اپنا غلام بنائے گا جنہوں نے پچھلے جنم میں عیسیٰ مسیح کا انتقار کیا تھا جیسس کریس کا انہی کو غلام بنائے گا اور ایک جگہ جمع کرے گا اور ان سے فالو کرائے گا جھوٹے مسیح اور انہی میں اپنا بھگوان شیوہ جیسس کریس کو مابوس فرمائے گا عیسیٰ ابن مریم کو جیسس کریس کو مابوس فرمائے گا جو میں آ گیا ہوں لہٰذا میرا کوئی ان کے مطابق میں آ ہوں لیکن جو مجھے فالو کرے گا وہ سچے سچے true مسلم ہوں گے مطلب سچے ایمان والے ہوں گے اور یہ جو مسلم ہیں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں آپ لوگ جائیں آپ کے علماء دین کے پاس ان سے سوال کریں میں نے آپ لوگ اسے توبہ کر رہی ہے میں تو پاگل ہوں آپ کی نظر میں اور پاگل کا کیا برا ماننا لہذا علماء دین کے پاس جائیے دیکھئے علماء دین کے پاس جانے میں جو دعوت دار ہوں کوئی غلطی تو نہیں کر رہا ہوں میں آپ لوگوں میں کوئی فساد نہیں کر رہا ہوں آپ کے دین میں کوئی بدا شرک نہیں کر رہا ہوں آپ اور کوئی بدات شرک نہیں کرنا کیونکہ حرام ہے اور میں اسی اسلام پر میں اور میری آل اولاد خائم ہیں اور جو میرے ساتھی ہیں لہذا میں آپ لوگوں سے توبہ کریا ہوں اسلام سے نہیں اور میں آپ لوگوں میں میرا کوئی دعوی نہیں میں معافی چاہتا ہوں لہذا ہندوز یہودی میں آپ لوگوں کا جیزس کرائیسٹ حگوان شیو آ چکا ہوں ساتھ میرے درشن کرلو دیکھ لو مجھے میرے آل ورادوں کو آؤ میرے ساتھ ہو جاؤ اور ہمیشہ کی موکش جو بہت بڑی جنت ہے اس میں مالک کے اندر جا کے مل جانا اس کے لیول پر جا کے ساتھ ہو جاؤ یہی موکش یہی سکھ بڑی جنت ہے اس کے لیے آجاؤ میرے ساتھ آج تاریخ 18 ڈیسمبر 2019